تختیل اہور کس کا فیصلے کے لیے میدان سج گیا سترہ جولائی کی تاریخ مقرر نون لیگ اور تحریک انصاف میں پڑے گا زور کا جوڑ جماعت اسلامی ٹی ایل پی اور آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے پی پی ایک سو اٹھاون میں نون لیگ کے حسن شرافت اور پی ٹی آئی کے اکرم اسمان میں ٹاکرا ہوگا پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں نون لیگ کے نظیر چوہان پی ٹی آئی کے شبیر احمد اور ٹی ایل پی کے حسنین احمد میں مقابلہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ملک اسد کھوکھر اور ملک نواز زوان میں پنجہ آزمائی ہوگی پی پی ایک سو ستھ سے نون لیگ کے امین زلکر نیر اور پی ٹی آئی کے زہیر عباس کھوکھر میدان میں اتریں گے لاہور کے چار ہلکوں کا زمنی الیکشن رات بارہ بستے ہی انتخابی مہم کا وقت ختم آخری روز امیدواروں کے رابطوں میں تیزی جلسے جلوس سروش پر رہے ملک اسد کھوکر کا پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں پاور شو ایوان اکبری میں بڑا جلسہ پارک لین ہوتل میں لیگی رہنماؤں کی کورنر میٹنگ پی پی ایک سو اٹھاون کے امیدوار آنہ احسن شرافت کی ووٹر سے ملاقات مجتبہ شدہ و رحمان حافظ نومان حسن مرتضی بھی ہم راتے اسی حلقے سے جماعت اسلامی کے امیدوار عمیر آوان کی موٹر سائیکل ریلی میاں ذکر اللہ مجاہد امار نصار خان چوئے بھی یاکوب بھی ہم راتے کیا امران نے اتنے جلسے کیے کسی لیگ بھی جلسے میں گنگان کو دیکھا لاہار کے لیے کچھ کیا ہوتا تو لاہار مو دکھانے آتا نا کسی کو لاہار کو تو یہ بھی نہیں پتا پنجاب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مزیر اعلیٰ بردار تھا پراغ ہوگی تھی یا پرگی تھی نہیں تھی لاہار پر بری نظر رکھنے والوں کو مایوسی ہوگی لاہار نون لیگ کا تھا اور رہے گا عبام کا جوش و خروج فتح کی نوید ہے سترہ جولائے کو تزدیق کی مہر سبت ہوگی مریم نواز کا ورکس کنونشن سے دھونہ دار خطاب کہا شہر کی ترقی کے چار سال ضائع ہوئے کچھ پتلی اسمان بزدار نے کچھ کیا ہوتا تو لاہاریوں کو مو دکھانے آتا جلسے میں اسد کھو کر خواجہ امران نظیر شاہستہ پرویز تلہ بر کی رمضان صدیق بھٹی سمیت دیگر احنماؤں کی شرکت تخت لاہار کی جنگ پی ٹی آئی نے بھی محاس سنبھال لیا نواز آوان شبیر گجر کے جلسے امران خان نے کہا قوم اب بے وکوف نہیں بنے گی لوٹوں کو شکست ہوگی کوئی بھی شخص اپنا ضمیر بھیجتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قوم تمہیں دیکھ رہی ہے پولنگ ایجنٹس کو تیار کریں تاکہ یہ دھاندلی نہ کر سکیں زمنی الیکشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل سیکیورٹی کا انتظام پولس اور رینجرز کے حوالے پاک فالس کے دستے سٹینڈ بائی ہوں گے چار سو اٹسٹ پولنگ سٹیشن حساس قرار الیکشن کمیشنر پنجاب سعید گل کہتے ہیں پولنگ ایجنٹ کے دستخط کے بغیر فارم پوٹی فائی جاری نہیں ہوگا ایک سو اناسی سکولوں میں پولنگ سٹیشن بنیں گے اکیاسی سرکاری اور اٹھانویں پرائیوٹ سکول شامل ستائی سو سے زائد اصادزہ ڈیوٹی دیں گے ڈی سی لاہور کی زیر صدارت الیکشن کے انتظامات پر اجلاس ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسسسٹن کمیشنر پولیس رینجرز ایم سی ایل سمیت مطالقہ افسران کی شرکت پولنگ کا سامان آج صبح دس وجہ تقسیم ہوگا ادھر سی سی پیو بلال صدی کی سیکیورٹی انفضامات پر افسران کے ساتھ میٹنگ ڈی آئی زی آپریشن سوہیل چودری ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز ایس پی سیکیورٹی راشد انائیت سائید عزیز اور سی ٹیو منتظر مہدی کی شرکت شہر میں اسلح کی محابندی پرائیویٹ ڈارڈز کو بھی معافی نہیں ملے گی لاہور پولیس کی زمنی الیکشن سے قبل فل ڈریس ریہرسل شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی کا جائزہ ایس پی آپریشن ایس پی سیکیورٹی اور مطالقہ ایس پیز کی شرکت ڈی آئی زی آپریشن سوہیل چودری کا انتخابی حلقوں کا دورہ ڈیوٹی پر موجود افسران اور ملازمین سے انتظامات پر باتشیت ایس پی سیول لائنز رضا صفدر کازمی نے سیول لائنز میں پولک سٹیشن کے انتظامات دیکھے ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی کا بھی ڈیویجن کا دورہ بادل پھٹ پڑے دوسرے روز بھی جم کر برسے نشے بھی علاقے زیرے آب آگئے خواجہ احمدستان روڈ پر تین فٹ تک پانی جمع چندرائے روڈ بھی ڈوب گیا اہم شہراؤں پر پانی جمع ہونے سے متعدد گاڑیاں بند شہری دھکا لگاتے رہے میکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ مزید دو روز جاری رہے گا زیادہ بارش میں زیادہ پانی آتا ہے سیویسز کے بعد جنرل ہسپتال کی چھتیں بھی ٹپک پڑی گائنی آپریشن تھیٹر پانی پانی ہو گیا گزرگاہوں میں بھی ڈیرے علاز کے لیے آئے مریضوں اور ان کے لباہیکین کو مشکلات اسپتال انتظامیاں کے نکاسی آپ کے لیے انتظاما بارش نے لسکو کی کارکردگی بھی دھو ڈالی کمپنی کا بوسیدہ نظام جواب دے گیا شہر کے بیس فیڈر ٹرپ کر گئے متعدد علاقوں میں دس گھنٹے تک بیزلی بن کئی علاقوں میں صبح کی گئی بیزلی ابھی تک نہ لوٹی شہریوں کو شدید مشکلات ڈینگی نے پر پھیلا لیے معصوم شہریوں پر کارے وار ڈینگی کے ڈسے مزید دو افراد ہسپتال جا پہنچے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو چھتیس مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا میکمہ صحت کی مچنوں کے خاتمے کے لیے کوششیں کرونا کے محلق وار مزید چوہتر افراد وائرس کا شکار شہر میں کرونا پوزیٹیو کیسز کی شرح چھ فیصد ریکارڈ تبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت کر دی سماجی فاصلہ اپنانے پر زور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی ٹرانسپورٹرز نے بھی ریلیف کے دروازے کھول دیے لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کے لیے کرائے میں دس فیصد کمی راولپنڈی کا کرائے سو روپے کم پیسلاباد کے کرائے میں پچاس روپے کمی پنجاب حکومت کی کرز پالیسی میں فیصلے کی توسیق آلمی بینک سے مزید باسٹھ عرب کرز لیا جائے گا فنڈز واجب الادارکم ٹوویڈنٹ فنڈ انسورس ریوینیو پر خرچ ہوگا ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے لیے بھی تین کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر خرچ ہوں گے پنجاب میں شہری ارازی کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن وفاف کی حکومت نے منصوبے کی منظوری دے دی ورلڈ بینک مالی اور تقنیقی معاملت فراہم کرے گا منصوبے کے لیے ایک سو پچاس ملین ڈالر لاغت کا تخمینہ عوام کے لیے شہری ریکارڈ تک رسائی کو آسان اور محفوظ بنایا جائے گا راوی اربن آثورٹیز سنٹرل بزنس ڈسٹک آثورٹی کا مستقبل کیا ہوگا وزیر آزم نے اتوار کو آلہ سطح کا ازلاس بھولا لیا معاملے کے حل کے لیے گیارہ رکنی کمیٹی قائم چرمین پی این ڈی سربراہ ہوں گے کمیشنر لاہور ڈی زی ایل ڈی اے ممبر بورڈ آف ریوینیو سیکٹری لاغ سیکٹری ایرگیشن ممبر نامزد گھریلو سارفین سے بزلی کے بلوں کی اکساد کی سہولت واپس لینے کا فیصلہ ایک سال میں صرف دو بار اکساد کی سہولت ملے گی اکساد کے دوران جرمانوں کے اضافی رکم بھی وصول کی جائے گی اکساد کا سسٹم آل لائن ہوگا تعلیمی بورڈ میں کانٹریکٹ پر بھرتی ریٹائر ملازمین کو فاری کرنے کا حکم میکمہ ہائر ایڈوکیشن کا نئے اس طرح سے بھرتی کا فیصلہ چیئمن بورڈز کو حکم نامے پر فوری عمل درامت کی ہدایت کریم بلوک اقبال ٹاؤن کا ٹیو ویل دو روز سے خراب مقین بوند بوند کو ترس گئے دور دراز سے پانی لانے پر مجبور واسا حکام سے چیو ویل کی فوری مرمت کرانے کا مطالبہ جماعت اسلامی کو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نامنظور احمد سلمان بلوز کی خیادت میں اعتجازی مظاہرہ حکومت سے پیٹرول کی قیمت ڈیٹھ سو پر لانے کا مطالبہ اکنومک زون میں خیر قانونی الارٹمنٹ کا کیس فرحہ گوگی اور ان کی والدہ کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے کارروائی شروع انٹی کرپشن فیصل آباد کی ٹیم کے چھاپے فرحہ گوگی پر ساٹھ کروڑ کا پلوٹ آٹھ کروڑ تیس لاکھ میں اولوٹ کرانے کا الزام احسن جمیل نے دو عرب کے جالی قرارنٹی دی لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی سے طالبہ کے مبینہ اکواہ کا ڈراؤپ سین بیس سالہ طالبہ نے زونیر سے چار جولائی کو نکاح کیا بھائی لڑکی کو یونیورسٹی چھوڑ کر گیا لڑکی واپس گھر نہیں پہنچی تو والد نے اکواہ کا مقدمہ درس کرا دیا ذرائع کے مطابق طالبہ اپواہ کالیج میں زیر تعلیم تھی سمیچان غازی آباد کے گھر میں چوری انور خان کے گھر سے چالیس لاکھ کا سامان نقدی اور زیورات غائب گھر والے عید کرنے شکڑ گئے تھے پولس نے چوری کا مقدمہ درس کر لیا شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرینگ کیس کی سامات حمزہ شہباز نے حاضری مکمل کرائی وزیر آزم کی حاضری معافی کی درخواست آئی تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم شوک آز نوٹس زیاری کرنے کا حکم تاہر نکوی اشتہاری قرار سپیشل سنٹرل کورٹ نے سامات تیس جولائے تک ملتبی کر دی آئی کورٹ کا شیخ رشید کو حراسہ نہ کرنے کا حکم میکمہ انٹی کرپشن سے ستائش جولائی کو جواب طلب زمین کا قبضہ میرے پاس ہے اسی فیصد رکن کی ادائیگی باقی ہے شیخ رشید کا عدالت میں بیان انٹی کرپشن نے سابق وفاقی وزیر کو سرکاری فیس کے غبن کیس میں جمعے کو طلب کر رکھا تھا ووٹر لسٹ پر غلطی سے پرنڈنگ کی تاریخ دو جون لکھی گئی الیکشن پچیس میں دوہزار بائیس کی ووٹر لسٹ پر ہی ہوگا الیکشن کمیشن کی ہائی کورٹ کو یقین دہانی الیکشن کمیشن نے چالیس لاکھ لوگوں کو مردہ لکھ دیا وکیل یاسمی راشد کا موقف ڈیٹا آپریٹر کی غلطی تھی جسے ٹھیک کر دیا وکیل صفائی کا جواب عدالت نے ڈاکٹر یاسمی راشد کی درخواست نمٹا دی الیکشن میں حکومتی مداخلت کی درخواست پر درخواست گزار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایے وارنٹی کے باوجود خراب ایسی تبدیل نہ کرنے کا کیس الیکٹرونکس کمپنی ملتان روڈ کے خلاف چالیس ہزار روپے حرجانے کی ڈگری جاری سارف کو ایسی بھی تبدیل کر کے دینا ہو گورنر پنجاب سے سرگودہ چیمبر سمال ٹریڈر اینڈ انڈسریز کے وقت کی ملاقات شیخ آسف نے سندکاروں کو درپیش مسائل بتائے بلیغو رحمان سے مال روڈ ٹریڈر ایسوسییشن کی بھی ملاقات صدر سحیل محمود بٹ نے مسائل سے آگاہ کیا مشیر وزیراعلا خواج احمد حسان سے البراء کمپنی کے وفت کی ملاقات شہر کی صفائی سمی دو طرفہ تعلقات پر تباہ دیکھ خیال سی ای او رافیہ حیدر بھی موجود تھیں چالیس لاکھ لوگوں کو مردہ ظاہر کر دیا یہ دھانگلی کا پلین نہیں تو اور کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی دوہائی پی ٹی آئی راہنما حماد عزر نے کہا پاکستان کا فیصلہ بن کمرو یا واشنگٹن میں نہیں ہوگا پاکستان کی قسمت کا فیصلہ قوم کرے گی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو نیوٹرل ہی رہے کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت انصدادے ڈینگی پر ازلاس اسپطالوں میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ ڈینگی کے مشتبہ کیسز کی کم ریپورٹنگ پر برہمی کا اظہار کمیشنر لاہور نے ریونیو اعداف اور آجے کی فراہمی سے متعلق ازلاسوں کی بھی صدارت کی قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی کی تقریبات تیرہ سے اٹھارہ اگست تک سورس فیسٹیول ہوگا ڈاکیومنٹریز، ولمیں اور ڈرامیں بنیں گے اقلیتوں، معذوروں اور مزدور طبقے کو بھی تقریبات میں شریک کیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکٹری کی زیر صدارت ازلاس میں فیصلے پاکستان کبڑی فیڈریشن اور ٹرانس گروپ میں معاہدہ صدر کبڑی فیڈریشن چودری شافی حسین ڈائریکٹر ٹرانس گروپ راو حاشم خان کی شرکت صدر بھارتی پنجاب کبڑی فیڈریشن سردار سکندر سنگھ اور ایرانی کانسل جنرل اور ازا ناظری بھی موجود تھے چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلپ ہاکی چیمپینشپ علی آمیر کلپ سرگودہ نے مردان کلپ کوہرادیا کراسی نے اسلام آباد کرب کو دو کے مقابلے میں تین گولد سے شکست دی